السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریز ہوں گے آج کے اس ویلوگ کے اندر کچھ بڑی امپورٹن کبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں پاکستان آرمی میں پوسٹنگ ٹرانسفرز اور ریسنٹ پرموشنز کے حوالے سے کچھ کبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا آئی ایم ایف نے اپنی ریپورٹ میں عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کچھ مزید کبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ویل کا کیس چل رہا ہے وہ گاڑیوں والا جو معاملہ ہے آصف زرداری صاحب کے اوپر ان کو وہاں پہ استثنہ مل گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ توشہ خانہ جس میں عمران خان صاحب کو بشرا بیوی کو سب کو سزائیں ہوں گی آصف زرداری صاحب کو سزدارتی استثنہ مل گیا کیونکہ وہ اس ملک کے صدر ہیں لہٰذا ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا ویسے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور مقدمہ چلائیں اور فارق کر لیکن ان کو وہاں سے استثنہ مل گیا ہے اور جب تک اب وہ صدر رہیں گے تب تک یہ مقدمہ آگے نہیں چل سکتا اچھا آئی ایم ایپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مختلف چیلنجز ہیں اور اس میں ایک چیلنج سیاسی عدم استحقام ہے دس مئی کو آئی ایم ایپ نے ایک ریپورٹ جاری کی پاکستان کے حوالے سے یہ غالباً سکسٹی پلس پیجز کی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر ریسنٹ ڈویلپمنٹس لکھی ہوئی ہیں ا اس کی ہیڈ لائن ہے ریسنٹ ڈویلپمنٹس اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آٹھ فروری کے الیکشنز کا ذکر ہے اس میں لکھا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ جن کی پہلے بھی حکومت تھی جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے دوبارہ حکومت بنا لی ہے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے لیکن آٹھ فروری کے الیکشنز میں سب سے زیادہ ووٹ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں وہ عمران خان کی جماعت کو پڑا اس کے آزاد امیدواروں کو پڑا یہ باقاعدہ آئی ایم ایف نے اپنی ریپورٹ کے اندر لکھا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ اس پرلیمنٹ کے اندر ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے اب آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ ووٹ پاکستان میں سب سے زیادہ عمران خان کو پڑا ہے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور یہ کن حالات میں پڑا ہے یہ بھی ان کو پتا ہے کہ جناب ان کے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا کس طریقے سے انہوں نے الیکشن ل پڑا لیکن اس کے باوجود ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اور ابھی بھی پاکستان کی معیشت کو جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحقام ہے خالی باتیں کرنے سے تقریریں کرنے سے استحقام نہیں آئے گا سیاسی عدم استحقام تب تک رہے گا جب تک عوام کی منشہ کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق جس کا جتنا منڈٹ ہے اس کو وہ منڈٹ نہیں ملے گا ایک طرف ریزرب سیٹیں جو ہیں کچھ ابھی آپ کو پتا ہے محتل ہوئی ہیں کہ جناب ستائیس ریزرب سیٹیں وہاں پہ ملی ہوئی تھی کسی کو ادھر سیٹ ملی ہوئی تھی کیا یہ سیٹیں ان کو ملنی چاہیئی تھی جن کو ووٹ بھی نہیں پڑا ووٹ کسی اور کو پڑا ہے سیٹیں ان کو مل گئی ہیں آئین میں بھی بتا رہا ہے کہ ووٹ جناب سب سے زیادہ عمران خان کے آزاد امیدواروں کو پڑے ہیں عمران خان کی پی ٹی آئی کو پڑا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے جناب وہ سیٹیں دے دی ہیں دوسروں کو اب موزد عدالت میں یہ معاملہ ہے موزد عدال دیکھے گی دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا جا رہا ایسا لگتا ہے کہ جب تک اپنی مرضی کی سیٹیں وہاں پہ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا کیا یہ معاملہ فیر ہے پر اگین جس طرح میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب موزد عدالت اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کرے اچھا اس کے ساتھ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات میں تقریباً دو سو عرب روپے کا کمی کرے اخراجات کے جس طرح ہوتے ہیں وہی جس طرح سردارتی استثناء جن کو ملا ہے حسد زرداری صاحب ان کے سردارتی محل کا خرچہ ہوگا بڑے بڑے وی آئی پیز کے پروٹوکول ہوں گے ادھر دورے جا رہے ہیں ادھر دورے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ رہے ہیں ان خرچے کو کم کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے ادھر وائز ہمارے لئے معاشی مسائل پیدا ہوں گے اچھا ڈان نیوز ریپورٹ کر رہا ہے جناب یہ خبر آپ نے دیگر میڈیا میں بھی سنی ہوگی کہ پشاور اور منگلہ کے کور کمانڈر جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے لے کور کمانڈرز وہاں پہ تائنات ہوئے ہیں کچھ افسران کی ترکیاں بھی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ انہوں نے ڈان نیوز کی اگر آپ پوری خبر پڑے تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حالیہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں پوچھا گیا تھا کہ کور کمانڈر منگلہ نے کیوں سطیفہ دیا کیا وہ جواد بنی تو جس کے او انہوں نے کہا تھا کہ سلف اکانٹیبیلٹی جو ملٹری میں ہے وہ ایک صاف اور شفاف لیکن ایک بھرپور قسم کا پروسس ہے وہ اپنا عمل لیتا ہے لیکن پہلے یہ خبریں آتی نہیں کہ کور کمانڈر منگلہ ذاتی وجواد کی بنا پہ سطیفہ دے کے چلے گے اس چیز سے یہ تاثر ملا ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر غلط ہو کہ کوئی اکانٹیبیلٹی کے نتیجے میں ان کو فارق کیا گیا پر پہلے اکھومت کا جو اس پہ موقف تھا وہ ڈیفرنٹ تھا پر اینیوے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ it operates automatically and is always active whenever there is a breach of regulations corruption اور discipline کا کوئی بھی ایشو ہو جو accountability process ہوتا ہے that process is triggered یہ انہوں نے لکھا we maintain a robust internal accountability system that functions continuously across various domains اب یہ جو اتنی باتیں انہوں نے کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو core commander منگلہ تھے پچھلے کوئی accountability کے نتیجے میں ان کو فارق کیا گیا یہ i am not sure اس لی کے حکومت پہلے اس حوالے سے کچھ اور کہہ رہی تھی anyway جس میں میں نے ارس کیا کہ recent postings اور transfer کا ذکر ہے اس خبر کے اندر ڈان نیوز کی اسی طرح جو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب ہیں ان کی ترقی کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بھی promotion مل گئی ہے اس خبر کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جنرل شریف جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ای ایم ای کور سے ہے تو ان کو ترقی دے دی گئی ہے left in general کے عودے کے اوپر یہ حالیہ جو ترقییاں اور ٹرانسفرز پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی فوج کے اندر اس کی یہ خبر ہے ویسے روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں فوج کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میڈیا میں بڑی سپیکولیشن بھی ہوتی ہے پر mostly وہ ٹران آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس لیے کہ اگر ایک اور کمانڈر صاحب پشاور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی وہاں سے ٹرانسفر کیا اور ایک اور کمانڈر گئے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اتنے ہی capable تھے وہ بھی وہاں پہ وہی کچھ کر رہے تھے کچھ لوگ اس کو پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو وہاں پہ تناؤ ہے یا سیکیورٹی سیچویشن ہے تو وہ اس سے بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی کلیر انڈیکیشن ویسی نہیں ہے اب یہ روٹین کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر لگ رہی ہے جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پر کچھ لوگ جو ہے اس سے اگری نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات کیونکہ وہاں پہ سیاسی نویت کے ہیں باقی سیکیورٹی کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے اچھا جی آج جنگ نیوز یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ شہزادہ جو ہیں محمد بن سلمان صاحب ولی اہد سعودی عرب کے ان کا دورہ پاکستان موخر کر دیا گیا اور اب جو ہے دوبارہ اس کو ری سکیجول کیا جائے گا اب وہ کب آتے ہیں بڑی عید کے بعد آئیں گے کب آئیں گے ابھی تک کوئی چیزیں ہتمی نہیں ہیں لیکن جنگ نیوز نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اس لئے کہ حالی دنوں میں بہت ساری خبریں آ رہی تھی کہ محمد بن سلمان صاحب پاکستان آنے والے ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کا جو دورہ ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے یا پھر موخر ہو گیا ہے فعلال کے لیے اب وہ کب آتے ہیں دوبارہ کونسی ڈیٹ سامنے آتی ہیں اگر کوئی ریپورٹ سامنے آئے گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اچھا جی شیئر افضل مروض صاحب کو پاکستان تحریکے انصاف نے شوک آز نوٹس جاری کر دیا ہے ان کو شوک آز نوٹس دیا ہے ارسپونسیبل سٹیٹمنٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلو پارٹی میمبرز ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا برطاو ہے ان کے حوالے سے جس قسم کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر ان کو شوک آز نوٹس دیا ہے اور تین دنوں میں ان سے جواب بھی مانگ لیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شیئر افضل مروض صاحب اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں حالی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ شیئر افضل مروض صاحب جہرے اطاب ہیں پاکستان تحریکے انصاف میں وہ ایک مقبول لیڈر ہیں عمام ان کو پسند بھی کرتی ہے جدر جاتے تھے لوگ ان کو ان سے ملتے تھے ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں ابھی بھی لیتے ہیں ابھی بھی وہ مقبول ہیں پاکستان تحریکے انصاف کے اندر لیکن کچھ ایسی کانٹروورسیز ہوئیں جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر اس وقت ان کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل محول نہیں ہے بہت سارے لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر افضل مروض صاحب سے عمران خان صاحب ناراض ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ شیئر افضل مروض کوٹا اور کچھ باتیں شیئر افضل مروض صاحب نے بھی ایسی کہیں جس کی وجہ سے جماعت کو نقصان ہوا سعودی عرب والے معاملے کے اوپر جماعت میں کافی زیادہ تحفظات ہیں اس لیے کہ ایک موقع کے اوپر یہ بات بھی ہوئی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کے اندر ایک موقع کے اوپر یہ بات بھی ہوئی کہ اگر کوئی ان سارے معاملات میں گارنٹی دے سکتا ہے تو وہ محمد بن سلمان صاحب دے سکتے ہیں تو اس موقع کے اوپر این شیئر افضل مروض صاحب نے سعودی عرب کے خلاف جو بیان دے دیا اس کے اوپر جماعت کو بڑا غصہ تھا محمد بن سلمان صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے ان کا بھی ذکر کیا پریس کانفرنس کے اندر ان کی اپنی لیڈرشپ کی جانب سے اور یہ باتیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی اور جماعت کے ایک بڑی ہائیلی پلیسٹ سورس نے مجھے یہ بتایا کہ ایز ایک گارنٹر معاملات تحق کروانے کے لیے سیاسی عدم استقام کو ختم کرنے کے لیے محمد بن سلمان صاحب کی گارنٹی ماننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار تھی یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور این اس موقع کے اوپر وہ سعودی عرب والا بیان آ گیا مروت صاحب کا جس کے اوپر پھر کافی ردعمل بھی آیا اور جماعت کے اندر سے بھی ردعمل آیا اور اب جو لیٹسٹ اس کی اپیسوڈ یہ ہے کہ مروت صاحب کو شوک آس نوٹس جاری کر دیا گیا اچھا جی پاکستان کی ٹیم نے بڑی ٹریننگ کی بڑی پاکستان کی بڑی لمبی سیلیکشن کمیٹی بنی ایسے بیٹھ کے پریس کانفرنس انہوں نے کی جسنا پی ڈی ایم کی حکومت میں نہیں وہ کرتے ہوتے تھے اور جناب ٹیم ہم نے بڑی آئرلینڈ اور پہلا ہی میچ آئرلینڈ سے جناب پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل آئرلینڈ سے آئرلینڈ نے ان کو شکست دی ہے یہ سامنے میڈیا اس کو ریپورٹ بھی کر رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس شکست سے وہ سیکھیں گے اور آگے جو آنے والے میچز ہیں ان میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اچھا ان کی کارکردگی کے بعد آ جاتی ہے کارکردگی چاہت فتح علی خان صاحب کی اب یہ اگین ایکسپریس نیوز ریپورٹ کر رہا ہے بس بس قیامت ساتھ والے موڑ پر ہے آغا علی بھی چاہت فتح سے کوئی ہمارے شو بیس کے جو عدکار ہیں آغا علی صاحب انہوں نے بھی چاہت فتح علی خان کی موسیقی کے اوپر ناراضی کا یا اکتاب خفگی کا یا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے تو میرے خیال میں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہر طرف سے ہر کوئی اٹھتا ہے چاہت فتح علی خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی چاہت فتح علی خان صاحب یہ ہیں وہ ہیں میرے خیال میں چاہت فتح علی خان صاحب بہترین سنگر ہیں چاہت فتح علی خان صاحب ایک ان کا یونرہ ہے اس میں وہ گانا گاتے ہیں اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو آپ لوگ نہ سنیں عوام سنتی ہے عوام ان سے محبت کرتی ہے جب چاہت فتح علی خان آ کے کہتے ہیں اسلام علیکم تو لوگوں کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی یہ کیا گائیں گے اور کیا ان کے اشاعر ہوں گے تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ جی چاہت فتح علی خان صاحب کو وہ سیکھی نہیں آتی اور وہی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اس پر جمہوریت چل رہی ہے اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو وہ چاہت فتح علی خان صاحب اگر کل پوچھنا شروع ہو جائیں کیا یہاں پر جمہوریت ہے کیا یہاں پر جن کو زیادہ ووٹ پڑے ان کی حکومت ہے تو سوال تو چاہت فتح علی خان صاحب بھی ووٹ کر سکتے ہیں تو ایسا نہ کریں چاہت فتح علی خان صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں سنگر ہیں لیجنڈ ہیں and we all love چاہت فتح علی خان بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much